اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل گائز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے آج پھر حاضر ہوں میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں بنا رہی ہوں چنہ چاٹ ایک نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی ریسپی تو ریسپی سٹارٹ کرتی ہوں میں سب سے پہلے میں نے چولے کو آن کیے یہ تین کپ پانی یہ اس میں میں لے ڈالی تین کپ پانی یہ دو کپ چنے اُبلے وے چنے اس میں ڈال لیں اب اس میں اُبلے وے آلو ڈالو ہی میں یہ ہیں چار آلو ہیں اس میں ڈال لیں اس میں ڈالوں گی لال مرچ کٹی ہوئی ایک چمچ خلدی آدھا چمچ اور لال لال مرچ پاوڈر ہے اس میں ایک چمچ جیرہ پیسا ہوا ایک چمچ چھوٹا چاٹ مسالہ چھوٹا ایک چمچ ڈال مرچ پاوڈر ہے اس میں ڈال لیں اس میں ڈال لیں اس میں ڈال لیں اب میں ڈالوں گی اگری کا رس میں نے آدھے گھنٹے کے لئے اس کو بھگویا ہوا تھا گھٹلیاں میں نے اس کی نکال لیں تقریباً ایک کپ ہے اس میں یہ اگری بھگوئی بھی تھی اس میں شامل کر دیں ہری مرچ دو ہری مرچیں میں نے بھائی بھائی کٹ لیں اور اس میں شامل کر دیں میں نے اس میں شامل کر دیں اب اس میں میں کارن فلور ڈالیں گے اگری بھگو بڑا میں نے پانی میں بھگو کے اس کو اس میں شامل کر دیں تاکہ یہ چاڑ جو ہے وہ ٹھک ہو جائے گاڑی ہو جائے اب اس کو دو منٹ کے لئے پکا لیں اس میں تھوڑا تھوڑا اوبال آ رہا ہے اب اس کو پکاؤں گی میں کیونکہ یہ ٹھک نہیں ہوئی ابھی کارن فلور میں نے اس میں ڈالیں تاکہ یہ ٹھک ہو جائے پانی زیادہ ہشک نہیں کرنا جب ٹھک ہو جائے تب آپ نے اس کو نکال لینا ہے چاٹ ہماری گاڑی ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں پھلے کو بند کر دیں اور کسی بھٹا میں اس کو نکالیں کسی بھٹا میں اس کو نکال لیں کسی بھٹا میں اس کو نکال لیں تو جی چاٹ کو میں نے نکال لیا اب اس میں پیاز ڈالوں پیاز ڈالیں 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 آپ پاپری یہ میں اس پر ڈالیں گے تو جی چارٹ ہماری ہو چکی ہے تیار بہت ہی زبردست ہے یہ کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو کیسی لگی میری ریسپی میری ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی